ہائے فرنڈس میں ہم ریزا مصرؑ ویلکم ٹو مائن چینل مصرؑ جی ٹی وی فرنڈس آج اس ویڈیو میں ہم لوگ آئی پیل کے میچ کی بارے میں ڈسکس کریں گے آئی پیل کا جو میچ ہے ٹونٹی ایڈ میچ اس کے ڈریم ٹیم دیں گے اور تھوڑا گرینڈ لیگ ڈریم ٹیم دیں گے وہ اسمال لکھ کے ہوگے پر گرینڈ لکھ کے لئے ابھی ہم لوگ کچھ ڈسکس کریں گے تو فرنڈس ویڈیو سرو کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ ابھی تک میرا واتس اپ اگر آپ نے ابھی تک جوائن نہیں کیا واتس اپ گروپ تو جوائن کر لو وہ بالکل فری میں ہے اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہوگا سیدھا چینل کو آپ سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں پھر ویڈیو کو لائک کیجئے پھر لنک دسکرپشن پر آپ کو ملے گی وہاں پر لکھا ہوگا واتس اپ گروپ اس واتس اپ گروپ کی لنک سے کلک کر کے آپ جوائن ہو سکتے ہیں وہ بالکل فری ہے تو چلیے اب بات کرتے ہیں میرے حساب سے ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب کر دیا ہوگا تو اب گروپ کو بھی جوائن کر لیجے نیچے آگئی ہوگی لنک اب چلیے بات کرتے ہیں ڈریم لیون کی ٹیم کی تو چلیے ڈریم لینڈ ٹیم کے بارے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیجے میچ ہے کل دو میچ ہیں تو کل سنڈے اس لئے سنڈے کو دو میچ ہوتے ہیں ایک ہے راجستان ورسز ہیدر آباد دوسرا ہے بینگلور ورسز کولکتہ آپ ابھی راجستان ورسز ہیدر آباد کی ٹیم میں دے رہا ہوں اس کے کچھ گھنٹوں بعد آپ کو نو دس بجے تک بینگلور ورسز اس کولکتہ کی بھی ٹیم بتا دوں گا تو فرینڈز ہیدر یہ شروع کرتے ہیں تو ابھی تک میں نے اس کی کول ٹیم بنا رہی رکھی صرف ابھی تک میں انفرمیشن لے رہا تھا اس کے بارے میں اب میں آپ کے سامنے ہی آج ٹیم بناوں گا کیونکہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سامنے ٹیم بنایا کرو پیچھے سے ٹیم آپ بنا کے سیو کر کے رکھتے ہو پھر دکھا دیتے ہو گئی تو میں نے اگر ٹھیک ہے سامنے ٹیم بناتے تو سب سے پہلے وکٹ کیپر کے بعد آتے ہیں ڈڈو مان ساو یا پھر جوز بٹلر تو ابھی تک ہم ان لوگوں کو ڈراؤپ کر دیتے ہیں کیونکہ دونوں اچھے اپشن ہیں پھر پہلے بیٹس مین پہ چلتے ہیں بیٹس مین کی بات آتی ہے تو سیکھر دون کو لے لیجائے جن کے رہنے یہ بھی لے لیجائے سامجو سامجن ٹیم میں بنا نہ نہ بتا رہا آپ کو کیسے ٹیم منا سکتے ہیں اور باقی تو کوئی لگنے رہا یا یہاں پر منی سپانڈے بھی ہیں پر پانچ ویٹس پن نہیں لوں گا میں اس کو دو آلاؤنڈر بہت ہے پھر اس کے آدھ بھومیش اور کمار ساید اس میچ میں کھیل سکتے ہیں پر رسک کیوں لے کیونکہ اس مولک کی ٹیم منا رہے ہیں پر وہ کھیلیں گے راسیت خان کو لے لو اور چیدارت کول کو بیسٹ بیسٹ بولر کو لیتے ہیں بس زیادہ دھیان نہیں سپانڈ لگے ٹیم میں یہ ہوتا ہے جاگہ دھیان نہ دو دھیان دو کہ جتنے ہی زیادہ اتنے ہی بیکار ہے سندیب سرما ابھی اچھے ہیں پر میں سوچ رہا ہوں کہ شیدارت کول ہیدر آباد کے راسیت خان بھی ہیدر آباد کے راجستان کے کوئی بولر نہیں ہے ویسے آپ دیکھیں گے تو ہیدر آباد کی بولنگ بہت اچھی ہے بہت ہو سکے تو آپ ان کو بھی لے لو اور ایک بچے ہیں اپنے پاس راجستان کے تو جور فراج چھوڑ دیتے ہیں پھر بیٹس میں ہم لوگ کو پرابلم ہو جائے بس اتنی بات ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں کوئی آپ بولر لے ہی نیچے زیادہ بیسٹ ہے پر پوائنٹ ساید نہیں بچیں گے دیکھیں سندیب سرما کو لینے کے بعد ہم لوگ کو سیون پوائنٹس بچ رہے تو کوئی اور نیچے کا بیٹس میں اچھا ہے اس ریز گپال ساید نہ کھیلے بسے کھیلتے تو ہیں بہت ہاں کھیلیں گے ہر کھیل لائیں اور یہی ایک ہے جو آرٹ میں مل جائیں گے پر پھر بھی ہم لوگ کی ٹیم پر نہیں آ پائیں گے پہلے ہم لوگ پھر بات کر لیتے ہیں ان میں سے کسی ایک بڑے پلیئر کو ڈراب کر دیتے ہیں دیکھو ڈراب کرنے کے بات ہے تو میرے حساب سے شکردہ من آج کھیلیں گے کین ویلینسون بھی کھیلیں گے جن کے رہا نہیں ہے تھوڑا جو ڈراب کر سکتے ہیں ان کو آپ تو پہلے ہے اب بولر پر چلتے ہیں بولر اپنے پورے کر لیتے ہیں سندیب سرما اب بات آتی ہے یہاں پر تو اگر آپ جوز بٹلر کو لیں گے تو آپ کے پاس پوائنٹس نہیں رد دمان سا کو لیں گے تو آپ کے پاس کچھ پوائنٹس آئیں گے دیکھتے ہیں جو ٹیم بڑے ہاں بن جائے گی بھائی ٹھیک ہم لوگ کے لئے تو یوسیب پٹھان اوہ ہے در آباد کے زیادہ پلیئر ہو گئے تو پھر راجستان کا کوئی پلیئر ہے نہیں راہول ترپاٹھی ہیں تو راہول ترپاٹھی بڑے ہیں چلو ہر مائچوں اچھا کھیلتے آ رہے ہیں پر اب آپ لوگ سمجھ رہوں گے یہ ٹیم بالکل ابھی فائنل نہیں ہوئی ہے کتنا آسان ہوتا ٹیم بنانا تو کوئی بھی بنا لیتا اب اس پہ ویکٹ کیپر پہ ہمیں کچھ بھی کر کے جوز بٹلر کو لینا ہے جوز بٹلر لینا ضروری کیونکہ راجستان کی اکلوٹی یہی ہے راجستان کے پھر ہم لوگ پاس پلیئر نہیں بسیں گے تو جوز بٹلر کو ہمیں لینے ہی پڑے گا کچھ بھی کر کے تو اب جوز بٹلر کو لے لیجئے یہ ٹیم میرے سب سے بڑھاں ہو سکتی بیسٹ ہو سکتی کیونکہ راجستان کی دیکھئے دو بیٹس میں لیو ایک سنجو سیمسن ہو گئے ایک اجنکر آنے ہو گئے ہمارے پاس اور ایک جوز بٹلر ہو گئے تین بیٹس میں ہو گئے آل راؤنڈر میں بین سٹوک ہو گئے بیٹس میں پھر بات آتی ہے ایدر آباد کے ایدر آباد کے بیٹنگ بہت بیکار اس لئے بیٹنگ میں نے ایدر آباد کی زیادہ نہیں لی جیسے کی ایدر آباد کے مین مین پلے لے لیے کین ویلیمسن لے لیا ہے اور ایک یہاں پر راؤل ترپاٹھی دونی کے ہیں تو راؤل ترپاٹھی کو ڈراب کر دو ان کو لے لو اور پھر بولر پر دکھو تو بولر میں نے کاجیز دھیان دیا ہے سارے ہیدر آباد کے لیے رکھیں اور ایک یہاں پر ساکب ہے ہیدر آباد کے تو یہ ٹیم میرے سب سے بیسٹ ہوگی پر منیس پانڈے ہیدر آباد کے بہت اچھے پلیئر ہیں انہیں بھی لینا ضروری ہے تو ان کے لیے ہم لوگ کو کچھ کرنا پڑے گا پوائنٹ فائیف سے تھوڑا چوک رہا ہے تو دیکھتے ہیں کوئی اگر پلیئر کم میں ملا ہو جیدے وہ نٹ کٹ نہیں لیں گے کیونکہ راجستان ہو سکتا ہے وکیٹ لیں پر میں نہیں لینا چاہتا جیدے وہ نٹ کٹ کو میرا منس ریز کو پال چلو کوئی بات نہیں ہے ٹیم بڑھے ہاں آئیے باگ یہ آپ سوچو تو جن کے رانے کو ڈراؤپ کر دو بھائیس زیادہ ہم کچھ نہیں گئے سکتے ہیں جن کے رانے کو ڈراؤپ کر دو منیس پانڈے کو لے لو تو آپ کے پاس نو کریڈٹس کا اپسین ہو جائے گا جس سے آپ کسی کو بھی لے لو راؤل درپارٹی ہے اسے پٹھائیں یا پھر سنجو سیمچن کو ڈراؤپ کر کے آجنگ کے رانے کو لے لو اور آپ یہاں پر راؤل درپارٹی کو لے لو یہ بھی اچھا آپشن ہے تو بس ٹیم کے بات ہوگے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اور باولر آپ یہی لیجے تو اچھے ہیں باولر بس آل راؤنڈر بھی ہے بیٹسنگ میں تکت ہو سکتی بس آپ کو کچھ نہیں تو بس آپ سمجھ گئے ہوں گے آپ بات کرتے ہیں کیاپٹن وائز کیاپٹن کی تو کیاپٹن میں بینی سٹوپ کو بناوں گا وائز کیاپٹن کین ویلیمشن یا پھر جنگ کے رانے جو آپ سمجھیں ان کو بنا سکتے ہیں میرے حساب سے ساکیب الہسن بھی بہت اچھی اپشن ہے اگر بنانا چاہے آپ کی بیٹنگ میں اچھا کرتے ہیں اور کین ویلیمشن ہاں بیٹنگ اچھی کرتے ہیں اور یہ جنگ کے رانے تو ہر میچ میں پچیس رن بیس رن تو ماری کے جاتے ہیں یہ تو ریکارڈ ہے بس بولر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں راسید خان جور فراشر صدارت پول اتنے اچھ اچھے بولر ہیں تو ٹیم آپ کو سمجھ میں آئی کہ جو گی فرینڈس اور اگر ٹیم اچھی لگی ہو یا پھر جو میں نے بتایا اسی ساب سے اچھا لگا آپ کو تو ویڈیو کو فرینڈس لائک کر دو چینل کو سسکرائب کر دو اور ہمارے گروپ کو جلدی سے جوائن کر دو فری میں گروپ ہو رہا ہے فری میں چینل سسکرائب کر سکتے ہو فری میں ہی لائک کر سکتے ہو سب چیز فری ہے تو فری میں سب چیز سب لیتے ہیں تو تم کیوں نہیں لو چلو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جو کی ہوگی بینگلور ورسس کولکتا کی ٹریم ایلیونٹ ٹیم کے بارے میں تب تک کے لئے بائی بائی جہین جہمانتا